اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی فقہ یوٹیوب میں اپنے تمام معزز بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو تاکیامت اپنے ذکر سے فکر سے اور یاد سے اللہ کریم آباد فرمائے شاد فرمائے بارگاہِ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نظرانہ پیش فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید تئیس رمضان المبارک شریف ہے اور عبد کا دن ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں آج صورت فاتحہ کا یہ اور مغض وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس صورت کے جو فضائل ہیں اس صورت کی جو عظمتیں ہیں جو ہم روزانہ کئی مرتبہ اس صورت کو نماز میں یا ویسے تلاوت کرتے ہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیں کہ صورت فاتحہ جائے یہ فضیلت کے اعتبار سے بہت اونچی صورت ہے اس صورت کو پڑھنے کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے اس صورت کے جو مزامین ہیں وہ دوسروں کی صورتوں کی نسبت زیادہ عالی ہے مثال کے طور پر صورت لہب میں ابو لہب کافر کا تذکرہ ہے صورت اخلاص میں اللہ پاک کی وحدانیت کا ذکر ہے تو عام سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ابو لہب کافر کا ذکر کرنے اور اللہ پاک کی وحدانیت کا بیان کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے لیکن صورت لہب بھی اللہ پاک کا کلام ہے اخلاص بھی اللہ پاک کا کلام ہے تو اس حسیت سے تو دونوں برابر ہیں مگر مضمون کے اعتبار سے دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے اسی طرح اپنے مضمین کے اعتبار سے صورت فاتحہ قرآن کریم کی باقی تمام صورتوں سے زیادہ فضیلت والی ہے صحابی رسول حضرت ابو زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ سب پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا سبحان اللہ وہ کیا سما ہوگا مدینہ کی گلی ہوگی اور گزرنے والی ہستی حضرت سیدنا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس رات اس وقت اور اس چلنے کے وقت کے صدقے ہمیں اسی سال حرمین شریفین کی حادری بھی نصیب فرما دی مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہا تھا اچانک ایک گھر سے آواز آئی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحجد کی نماز میں صورت فاتح کی تلاوت کا رہے تھے اسے سن کر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور صورت فاتح کی تلاوت سننے لگے جب ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورت فاتح مکمل سن لی تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مافل قرآن مصلحہ یعنی قرآن مجید میں اس جیسے کوئی صورت جو ہے وہ نہیں ہے تو یہ صورت اب خود اندازہ لگائیں کتنی آسان ہے پڑھنے میں اور اس کا جو مقام ہے وہ کتنا بولند ہے امام جلال الدین سیوتی شعافی رحمت اللہ علیہ فرمایتے ہیں روایت ذکر کرتے ہیں کہ ابلیس یعنی شیطان چار مرتبہ چیخیں مار مار کر رویا ایک مرتبہ جب اس پر لانت کی گئی ایک مرتبہ جب اسے زمین پر اتارا گیا ایک مرتبہ جب اللہ پاک کے آخری نبی رسول عاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور ایک مرتبہ جب صورت فاتحہ شریف نازل ہوئی تو ابلیس یعنی شیطان چیخیں مار مار کر رو رہا تھا لیکن جب صورت فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان انتہائی مشقت میں پڑا اور خوب داڑے مار مار کر چیخ کر چلایا مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صورت فاتحہ کی متعلق سوال ہوا تو فرمایا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صورت فاتحہ عرش کے نیچے ایک خزانے سے نازل کی گئی سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہما فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول رحمت شفیع امد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت تھے اچانک اسمان کی طرف سے ایک آواز آئی تو حضرت جبریل امین نے اسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کی یا رسول اللہ سب پڑے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا اس فرشتے نے برگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہے آپ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو یہ دو نور عطا نہیں کیے گئے ان میں سے ایک نور صورت فاتحہ ہے اور دوسرا نور صورت بکرہ کی آخری آیات ہے جو شخص ان آیات کی تلاوت کرے گا اسے حرف حرف پر خصوصی ثواب دیا جائے گا اور حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو جہاں سے بھی پڑا جائے ہر عرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں لیکن صورت فاتحہ اور صورت بکرہ کی آیات کو پڑھنے کی یہ فضیرت ہے کہ ہر عرف پر دس نیکیاں بھی ملتی ہیں اور اس کے علاوہ خصوصی ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے تو آج بدھ کا دن ہے 23 رمضان ہے اور جہاں پہ 24 رمضان ہے وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں بدھ کے دن تو باوضو آلت میں اول آخر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کا نظرانہ پیش فرماتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ درمیان میں صورت فاتح شریف کو 21 بار 21 ٹائم ہم نے تلاوت کرنی ہے اور پڑھنا کس طرح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی بسم اللہ کی جو آخری میم ہے اسے الحمد کی لام کے ساتھ ملا دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یوں ولد دعا لین تک آپ نے اسے پڑھتے جانا ہے اور 21 مرتبہ آپ نے اس صورت شریف کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنے مقاسد کے لئے دعا کرنی ہے رمضان کریم کا یہ سب سے مضبوط اور مجرر وظیفہ آپ تک پہنچایا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ